اس لکچر کے اندر ہم سٹڈی کریں گے watook کو yükی دہایت کر دیا ہے اس کے اور بھی بہت سی نام ہوتے ہیں ایک نام horoz jak کاربوس ایک largo acid cycle اگر دروس یا کاربوس ہے ان when zôras human ا damی نام ہم تکار لگے اندر ہین سو سال کا ایک سایکس عائم ہے اسے ہینس عائم پارہ لفرے کرتے ہیں اسی نام کی بطلب کے لیے سال کے لیے سامنے کی قائم کردے ہیں اس میں ایک دوسری چیز ہوتا ہے کہ کیونکہ اس میں صریف بنتا ہے اس سے صریف ہے اسے صرک سائکل کا نام بھی دیا جاتا ہے ہم جو بات کرتے ہیں اس کی تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اسے کاملی تی سی اے بھی کہا جاتا ہے جیسے میں نہیں مجھے پتا ہے ایک سائیکل کا نام دیا جاتا ہے جس میں کیا ہوتا ہے ایک میٹامولک باگ پاتھ بھی ہوتا ہے جس میں کیا ہوتا ہے سیریز آف کیمیکل ریاکشنز ہوتی ہیں ہم نے اس کو ایزی کرنے کے لیے ان ریاکشنز کو میں نے آٹھ سٹیپ کے اندر جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر دیا آٹھ سٹیجز بنا دیا میں نے تاکہ سمجھنے والے کو تھوڑی سی آسانی ہوں تو ہم اس کو سٹیج بائی سٹیڈی کرتے ہیں اس کے بعد سائیکل کو دیکھیں گے کہ سائیکل کی ایسا ہوتا ہے پہلی سٹیج پر ہوتا ہے کہ آکسیڈیشن ہوتی ہے پائیرویڈ وہ پائیرویڈ جو کی وضی Eras کیشن تریفت ہے اور تین کرمل مالے جو تبدیل کیا جاتا ہے دو کارمل مالے آپ کا کمپاؤنڈہ جتے ہیں پہلے اسٹیپ میں کیا ہوتا ہے میپاوازے کی کمپاؤنڈ تو آپ حرس اچوں کے ایسیبے روuckانا کو کمپاؤنڈ ہے پھر یہ ایسٹیل کو انزائم اے یہ چار کارون والد heeft اوکزیدو ایسٹیٹ کے ساتھ کambaائن کرتا ہے وہ چیہ کارون والد کمپاوند بہتPhase کے اس Acts 1ٰemos cult scattering پر اینجاب偿 ایک چیہ کامائن کرے گا دو خداھیز اے دو خداھی کے ایک چی fixed aim ہمارا کمپونڈ آتی ہے جیسے ہم نام دیتے ہیں سٹریٹ کرا ہو جائی دوسری سٹیپ کے لئے بات کرتے ہیں تو سٹریٹ جو ہے پھر یہ کنورٹ ہوتا ہے انٹو آئیسو سٹریٹ یہ کنورٹ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آئیسو میریز انزائم کی مدد سے ہوتا ہے اور یہ اپنی آئیسو میری فارم میں آ جاتا ہے تو سٹریٹ بھی چھے کارگو آلہ آئیسو سٹریٹ بھی سکس کاربن یا نا کمپونڈ ہوتا ہے اس میں کوئی کاربن کی یا ڈیک آرپ آکسیڈیشن نہیں ہوتی تھرڈ سٹیپ کے لئے ہوتا یہ ہے کہ آئیسو جو سٹریٹ ہے یہ آکسیڈائز ہوتا ہے اور یہ آکسیڈائز ہونے کے بعد جو رہے ہیں وہ آلفا کیٹو گلوٹوریٹ یعنی کہ اس کی آکسیڈیشن ہوتی ہے اور آکسیڈیشن کے بعد یہ آلفا کیٹو جو گلوٹوریٹ ہے جو کہ ایک پانچ کاربن والا کمپاؤنڈ ہے یہ اس میں کیا ہوتا ہے تدین ہو جاتا ہے اب اس کے دوران جو ہے وہ کیا ترینیز افتان بنڈا ایکسائیڈ ہوتی ہے یعنی کہ ون کاربن ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آئیسو سٹریٹ کی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ڈیک آرپ آکسیڈیشن ہوتی ہے اور ڈیک آرپ آکسیڈیشن کے بعد جو ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ آلفا کیٹو گلوٹوریٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کے دوران ایک مالی کیوں ایل اے ڈی ایچ کا بھی بن جاتا ہے نیکس ٹیپ میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس کیا ہے ایل فا کیٹو گلوٹوریٹ ہے اس کی پھر آکسیڈیشن ہوتی ہے آکسیڈیشن کے ساتھ ساتھ اس کی جو ہے وہ کیا تیٹی کارب آکسیڈیشن کی ہوتا ہے مزید ایک کاربن کا مالی کیوں اندفارما کاربن ڈیکسائیڈ جو ہے وہ خالج ہوتا ہے اور یہ پانچ کاربن والا کمپاؤن جو ہے وہ چار کاربن والا کمپاؤن میں تبدیل ہو جاتا ہے اور یہ تبدیل ہوتا ہے انٹرمیڈیٹ انسٹیبل ایک پروڈیکٹ بناتا ہے جس کا نام ہوتا ہے سکسی نائل کو انزائیڈ اے اس کا مطلب ہے کہ الفا گلوٹوریٹ کی پھر جو کیا تھی ڈیکارب آکسیڈیشن ہوتی ہے اور وہ فور کاربن والا بن جاتا ہے دیو ٹو رنگونا کاربن ڈائی اکسائیڈ اور وہ تبدیل ہوتا ہے ایک انٹرمیڈیٹ کمپاؤن کے اندر جس کا نام ہے سکسی نائل کو انزائیڈ اے اور اس کے دوران بھی ایکیک ہے وہ اینسٹیبل ایغ کا مالیکیو بنتا ہے سیکسی اس کے اندر جاتا ہے اس کے اندر سکسی نائل کو انزائیب اے بھی انزائیڈ آنچ جو ہیں یہ کنورٹ ہوتا ہے سکسی نائل بھی چار کاربن والا ہے دیکن سکسی نائل بھی انسٹیبل بنا تھا انٹرمیڈیٹ بنا تھا اور یہ فوران بھی انزائیڈ میں تو organis exception ہوتی ہے اور اس کے دوران جو ہیں وہ ایک مالیکیویилиٹ گیٹی بندی стала اس کا مطلب گوالین ٹرائی فاسفیڈ کا ایک مالیکیور جو بنتا ہے وہ بنتا ہے سٹیپ 5 کے اندر جب سکسی نائل جو ہے نا وہ کو انزائیم یہ جو ہے وہ سکسی نیٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے پھر ہم نیکس ٹپ کے بعد سٹیپ 6 کہہ سکتے ہیں کہ سکسی نیٹ جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے ایک اور چار کاربون والے کمپاؤنڈ میں جس کا نام ہوتا ہے فیوماریٹ فیوماریٹ میں ہی تبدیل ہوتا ہے فیوماریٹ بھی چار کاربون والا کمپاؤنڈ ہے اور اس کے دوران جو ہے وہ بنتی ہے چیز کو ہوتی ہے این اے ڈی ایچ ٹو یعنی کہ یہاں پر جو پچھلے تھا وہ این اے ڈی ایچ بنا تھا یہاں پہ این اے ڈی ایچ ٹو بنتا ہے جب ہم نیکس ٹپ کے بات کرتے ہیں جسے ہم نے سٹیپ نمبر سیون کا ذکر کہہ دیا ہے وہ ہوتا ہے اس میں پھر یہ چار کاربون والا یہ فیوماریٹ ہے یہ کنورٹیڈ ہو جاتا ہے میریٹ کے ان نہیں ہوئی بلکہ یہ چار کاربون والے چار ہی رہی ہیں تو یہاں سٹیپ ایٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس لاسٹ سٹیپ ہوتا ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ میریٹ جو ہے یہ کنورٹ کیا جاتا ہے جس میں افزیلو ایسیٹیٹ میں کیونکہ افزیلو ایسیٹیٹ وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کیمیکل ہوتا ہے جس نے ایسی ٹائل کونز آئیم اے کو دوبارہ ہوتا ہے کمبائن کرنا ہوتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ لاسٹ سٹیپ جو ہے یہ ری جنریشن سٹیپ یہ ہے کیونکہ اس میں افزیلو ایسیٹیٹ جو پہلے سٹیپ میں کنزیوم ہوا تھا سٹیٹ بنانے کے لیے وہ دوبارہ کیا ہو گیا وہ ری جنریٹ ہو گیا اور اس کے دوران بھی ایک معنی کیوں جو ہے وہ اینلی ڈی ایچ کا بنتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سائیکل ہے جو شروع ہوا ہے سٹیپ کو انزائم یہ سے اور یہ سائیکل ہے چلا گیا کہاں پہ افزیلو ایسیٹیٹ پر اس سائیک کر دیا تھا تاکہ سمجھنے والے کو آسان ہوں اب ہم اس کے سائیکل کو دیکھیں کہ اس کا سائیکل کیسے ہوتا ہے کیسا نہیں ہوتا تو یہاں پر دیکھیں یہ فارو ویٹ ہے تین کاربن والا یہ کمباؤنڈ ہوتا ہے جس میں کیا ہوتا ہے جس میں جو ہے وہ تین کاربن موجود ہوتی ہیں اور یہ گلائی کالوس اس کی اینڈ پروڈیکٹ ہے اب دیکھیں اس میں سے کاربن ایک سائٹ کو رموف گیا 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 ڈی کارب اکسیلیشن ہو گیا جس کی وجہ سے یہ بن گیا ہے ایسیٹیل کو انزائن میں جو دو کاربن ہوتا ہے اب یہ ایسیٹیل کو انزائن جہاں مائٹو کانڈریل میمبرین میں ہنٹر ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ گراب سائیکل مائٹو کانڈریل میمبرین میں ہوتا ہے اور جو آکسیلیشن پر پیرویٹ ہوتی ہے یہ سائٹوس ہوتی ہے جیسے ہی ایسیٹیل کو انزائن میں بن جاتا ہے مائٹو کانڈریل کی میمبرین میں ڈیفیوز کرتا ہے اندر یہ جا کے ملتا ہے اس کے ساتھ سٹریٹ کے ساتھ اس کی ہائیڈریشن ہوتی ہے پالی اس میں ایڈ ہوتا ہے سٹریٹ میں اس کی پھر ڈی کارب وکسیلیشن ہوتی ہے اور ڈی کارب وکسیلیشن کی وجہ سے اس میں کیا ہوتا ہے دوبارہ یہ پانچ کارنیونہ بنتا ہے جسے ایلفا کیٹو گلوٹاریٹ کہتے ہیں اور ایک ایلنی ڈی ایج کا مالکل بنتا ہے پھر اس ایلفا کیٹو گلوٹاریٹ کی دوبارہ ڈی کارب وکسیلیشن ہوتی ہے اور یہ انٹرمیڈی ایٹ سکرلیس کمپاؤنڈ بنتا ہے جسے میں نے آپ بتایا تھا سکسی نائل جسے ہم نے کہا تھا سکسی نائل کو انزائم اے اس پہ بنتا ہے اس کے دوران ہی جی ٹی پی بنتا ہے تو ایک مالی کیوں جو ہے جی ٹی پی کا بنتا ہے پھر یہ جو ہے سکسی نائل جو ہے وہ تقدیل ہو جاتا ہے سکسی نیٹ کے اندر اور سکسی نیٹ چار کارمول ہے سکسی نیٹ تقدیل ہوتا ہے فیما ریٹ کے اندر فیما نیٹ کی پھر ہائیڈریشن ہوتی ہے اس کا اسے ملائٹ کے اندر کوے ایٹل کیا ہاتھ ہے ایک نکال کے لیے دو نکال کے ایٹل کی آجھ میں آپ کے ساتھ کریں اب یہ ریڈی ہو گیا ہے مزید ایسی ٹال کو انزائیم اپنے ساتھ کرنے کے لیے کیونکہ یہ اکزیلو ایسی ٹال کیا ہوتا ہے کنزیوم بھی ہوتا ہے دوبارہ پریڈیوز بھی ہوتا ہے اور یہ کیونکہ ایک انتہار اوف سائیکل ہوتا ہے تو اسی کو ہندوکرین کراپ سائیکل یا ٹی سی اے ٹرائی کاربکسلک ایسید یا پھر ہندویا ہے وہ اسے دوسرا نام دیتے ہیں جسے ہندویاں سائیکل کا نام دی جاتے ہیں